اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز اور فیصل محمد آج کا ویلو پاکستان کے علاوہ بینالقامی حوالے سے بھی اہم ہوگا میری آپ سے بزارش ہے کہ آپ ہمارے تجزیر کو بگوار سنیں اور اگر پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو حقائق بتائیں نہ صرف بلکہ آپ کو ہر معاملے سے باخبر رکھیں جو کہ اصل ہمارا موٹیو ہے اس وقت صورتحال دنیا کی کچھ اس طرح ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آدھی دنیا اس وقت ایک ٹائم بوم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ٹائم بوم صرف کسی بھی ایک فالس فلیگ اٹیک کا موتاج ہے اور یہ فالس فلیگ اٹیک متوقع ہے کسی بھی وقت خدا نہ خاصتہ اگر یہ ہو گیا تو آدھی دنیا میں بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے صورتحال کچھ یہ ہے کہ حضب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہوئی تھی وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے جو سے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نصر اللہ کی شہادت کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب میڈیلیسٹ کے اندر شاید سکون ہو سکے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرے ممالک بھی نہ صرف آ گئے ہیں بلکہ امریکہ کی بھرکور شمولیت کی وجہ سے اب یہ جنگ جو ہے کہیں نہ کہیں مسلم توورڈز کرسچینٹی جو ہے اس کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے یہ جنگ جو تھی صرف یہودوں اور مسلم مالک کے درمیان تھی اور وہ آپ کو ہوتا ہے یہ تو ایک ان کا جسے کہتے ہیں کہ تاریخی بیر بھی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن اس میں اب نصرانیوں کا شامل ہونا اور بھرپور طور سے شامل ہونا جو ہے اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ معاملہ جو ہے یہ جنگ جو ہے اب وہ سلیبی جنگ کی طرف جا رہا ہے اور بلکہ جانا جل پڑا ہے جا رہا نہیں بلکہ چل پڑا ہے میں درہا کھل گیا آپ سے باضی طور پر کہہ رہا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جنگ جو ہے ختم ہوگی آہ امریکہ بھرپور کوشش کر رہا ہے اس وقت آہ کہ اسرائیل کی وہ پشت پر کھڑا ہے اور وہ مجبور کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ایران جو ہے آہ اس پر مشتہل ہو کر حملہ کر دے آہ کیونکہ اگر ایران حملہ کر دیتا ہے تو پھر امریکہ کو بھرپور موقع ملے گا کہ جس طرح انہوں نے عراق کے اوپر فوج کشی کی تھی اسی طرح وہ ایران کے اوپر بھی فوج کشی کر دیں اسی لیے آہ امریکہ نے اعلان بھی کیا ہے اسرائیل کے تمام اخدامات کو جو کہ وہ قتل عام کر رہا ہے مسلمانوں کا نسل کشی کر رہا ہے اس کی انہوں نے بائیڈر نے دفاع بھی کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ واضح طور پر کہا بہتا تھکی جو بھی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسرائیل کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے نہ صرف دفاع کرے بلکہ جو آئندہ جہاں جہاں سے اس کو خطرہ ہے اس کو بھی وہ کاؤنٹر کرے یعنی انہوں نے فیوچر کے لیے بھی جادت دی رکھی دی یہ جو لبنان بھی جو انویجن وہاں یہ فیوچر کی جادت کی وجہ اس سے ہوا ہے کہ جہاں محسوس ہو بھائی ماں جا کے ٹھوک دو تو یہ جو ہے ایک زبردستی کی جسے کہتا ہے کہ حلہ شیری جسے کہتے ہیں کہ وہ امریکہ نے دی پریہمٹیو سٹائک جو خود امریکہ کرتا تھا اس نے وہ پریہمٹیو سٹائک کا رائٹ جو ہے نا یہودیوں کو دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس پریہمٹیو سٹائک کو استعمال کرے میں آج کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے میں کہا تھا ذر غور سے آپ اس تجزیو کو سنیے گا اس کا نتیجہ ہوگا کہ جب ایران مشتہل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ایران جب حملہ کرے گا تو امریکہ نے آلڑی چونکہ گھراو کر چکا ہے پہلے ہی امریکہ پچاس زار اپنی افواج ماں بھیج چکا ہے ایران کے لیے تمام اڈوں کو اس نے ہائی لڈ کر دیا ہے ایران کی چاروں طرف امریکہ کے بحری جاز کڑے اور ایک ایک ایران کی حرکت کے اوپر ان کی ان کی جو ہے سرویلنس ہو رہی ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے علاوہ پھر بھی اتنا خوف ہے ان کو کہ جب کل روس کے وزیراعظم یہاں پر پہنچے اور روس کے وزیراعظم نے جب کل ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں محتاط طریقے سے لیکن ایک ایس کے فوری بات جو ہے امریکہ نے اتنا کچھ کرنے کے بعد جو پھر خطرہ محسوس کرتے ہیں مزید تین اسکوارڈن جو ہے نے مزید کہا ہے کہ وہ خلیج کے اندر بھیج دے اب اس میں یہ ہے کہ اس وقت صورتحالی ہے کہ اسرائیل جو ہے بھرپور طریقے سے حملے کر رہا ہے فارس فورس بموں کا بھی استعمال کر رہا ہے حزباللہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے انتہائی تباہی کا سامنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنان کے دس شہروں میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پہر کی وقت پاکستان کے وقت کے مطابق تقویر کو تین بجے قریب تو صورتحال یہ ہے کہ دس شہروں پہ اس وقت جو ہے لبنان کے حملے ہو رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کھلے عام فارس فورس بم کا بھی استعمال ہو رہا ہے یہاں پر کوئی اقوام متحدہ کوئی مسلم ملک کوئی بھی کوئی بات نہیں کر رہا اور کسی کی زبان بند نہیں کھل رہی اس حوالے سے سب کی زبان بند ہے کہ آپ ایسے بم یا ایسے اتیار کیوں استعمال کر رہے ہیں جن کو کیا آلڑی بینڈ کیا جا سکا کیا گیا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام مسلم دنیا کے لیے اور خاص طور پر ان مسلم ملک کے لیے جو کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کو یا مغرب کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ امریکہ کی پوری بھرپور کوشش ہے اور کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو جو ہے جنگ میں شامل کیا جائے اور میرے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے ایک سادسی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا فالس فلیک اٹیک کیا جائے اسرائیل کے اوپر یا کسی امریکن فلیڈ کے اوپر جس میں کہ کوئی ایرانی مطلب ایڈنٹیفیکیشن شو کر کے اور فوری طور پر جب ایران کے خلاف جو ہے بڑی جنگ آغاز کر دیا جائے ایران اس لیے خاموش ہے کہ ایران کو صورتحال کا پتہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایران کوشش آخر وقت تک ہی کر رہا ہے کہ اپنی پروپسیز کے ذریعے وہ لڑے لیکن اس وقت ایران پر دباہ بہت ہے ایران کے اندر حکومت عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ نہیں لڑ سکتی اگر جواب نہیں دے سکتی تو فوری طور پر میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں لڑ رہا ہوں متحارب سکو میں نے کیسے چیت کرنا ہے اور بہار جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے تماشائی تو ہم تو کہتے ہیں اپنے طور پر دعو پیچ دیکھا بتاتے ہیں ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ تو ہم جو ہے اس وقت تماشائی کی طور پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو اس وقت کر رہا ہے اپنے حوالے سے کوئی بہت محتاط طریقے سے چل رہا ہے اس کی کی وجہ یہ بھی ہے کہ روس کے جو وزیراعظم آئے تھے انہوں نے بھی آکے ایران کو یہ کہا ہے کہ وہ حد تل امکان جو ہے سٹرینج کا مظاہرہ کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا حملہ آپ نے خود نہیں کرنا وہ کہہ رہے ہیں آپ پر حملہ ضرور ہوگا ہمیں پتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے لیکن اس دوران آپ جو ہے تیاریاں کریں اور محتاط طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے شمالی کوریا سے اور روس سے جو ہے ان کو پہنچنا شروع ہو گئی ہیں کچھ پہلے پہنچا دی گئی کچھ اور پہنچ گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ایران کے ساتھ اگر جیسے ہی اگر جنگ شروع ہو جاتی ایران پر حملہ ہوتا ہے تو بلا شبکر ایران کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر شمالی کوریا اور پھر گولان سے اسرائیل کے خلاف جو ہے رشیا کی مومنٹ ہوگی یہ میں آپ کو باتا ہوں یہ کہیں تیہ پا چکا ہے چونکہ اس وقت روس فسا ہوا ہے تو روس کی بھی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنی توجہ ادھری رکھے یوکرائن کی طرف لیکن کچھ باقی باندہ توجہ یہاں رکھے خود بھی شامل ہو لیکن اس طرح شامل ہو کہ یہاں پہلے ایک دفعہ امریکہ کو تھوڑا سا الجھا دیا جائے کیونکہ یہاں جب امریکہ الجھے گا تو اس جنگ کے اندر پھر شمالی کوریا کو روس کو اور شاید ہو سکتا ہے چین کو بھی داخل ہونے کا موقع مل جائے گا تو روس کی کوشش یہ ہے کہ خواہم متحدہ کے اندر یا دوسرے عالمی برادری کو یہ نہ کہا جائے کہ ایران نے از خود حملہ کیا کیونکہ ایران کو جارے ملک بتا رہے ہیں سب حزباللہ کو جارے ملک بتا رہے ہیں کسی کو یہ نظر نہیں آرہا کہ فلسطین کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آرہا تو صورتحال یہ کہ حزباللہ نے اس وقت یہ کی ہے جو کرنڈ میں آپ کو سیچویشن دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حزباللہ لبنان سے مجھے پتہ لگا ہے خبریں کہ حزباللہ لبنان نے ساری جو لبنان کا جو سردی علاقہ ہے وہاں پہ قریب قریب انہوں نے اپنا بڑی جو ہے سرنگیں لگائی ہوئی ہیں اور کل جو ہے شام کو جو ہے وہاں پہ جب موومنٹ ہوئی ان کی گراؤنڈ ٹروپس جب داخل ہوئے تو پہلی دفعہ تو بڑا زبردست اسرائیل کو جو ہے چھٹکا پڑا ہے اور کافی ان کا جانی نقصان ہوا ہے اور ابراہام ٹینک کے بھی خبر آ رہی ہے کنفرم نہیں ہے لیکن خبر آئی ہے کہ وہ بھی شاید دے رہے ہیں دے امریکہ دے سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بڑی ہیوی جو ہے نہ آٹری جو ہے وہاں پر انہوں نے بائی کیا اور اس کے ساتھ وہ اندر انٹر ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ علاقوں میں وہ داخل ہو گئے میرا خیال ہے میرا خیال ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو یا میرا تجزیہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو ہے لیبنیز جو ہزباللہ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو اندر آنے دے گی کس کو اسرائیلی گراؤنڈ فورسز کو اندر آنے دے گی تاکہ وہ آ جائے اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو پیچھے انہوں جو سرنگے بنائی ہیں اچانک ان سرنگوں سے نکل کر پھر وہ ان کے اوپر حملہ کریں گے یعنی سامنے سے بھی ہوگا اور پیچھے سے بھی ہوگا یہ شاید ہو سکتا ہے ان کی حکمتیں عملی ہو مجھے لگتا ہے کیونکہ جو میں نے وہاں پر صورتحال دیکھئے جو مجھے بات کی گئی ظاہر ہے انہوں تو مجھے نہیں بتائی کہ ان کی حکمت عملی ہوگی لیکن جو بات وہاں سے کی ہے جو مجھے میسیجز آئے ہیں ان کے تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ ساتھ معاملہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ امریکہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے جیسے میں نے کہا نا کہ فالس فلیک ہو سکتا ہے فالس فلیک اسی ہوگا کہ امریکہ کی دھمکیاں آ رہی ہیں امریکہ اپنی فورسز بڑھا رہا ہے تین اسکوارڈرن امریکہ مزید بھیج رہا ہے ساتھ میں امریکہ نے کل دھمکی بھی لگا دی کہ ایران جو ہے باز رہے ورنہ ہم ایران کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے سب ہی کچھ تو آپ کر رہے ہیں تو فوری طور پر جب روس کے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو یہ بھی میں آپ کو خبر دی رہا ہوں روس کے وزیراعظم نے فیلحال ایران کو کہا ہے کہ آپ اپنی فورسز جو ہے لبنان نہیں بھیجیں گے ظاہر سی بات ان کو پتا ہے کچھ ان کی سٹیٹیجی ہوگی کہ جب ایران پر حملہ ہوتا تو ایران کو خود یہاں فورسز کی ضرورت ہوگی تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے شاید رشیہ گولان سے یا کوئی اور کسی اور طریق سے کریں آپ ظاہر ہے ان کی کوئی اپنی سٹیٹیجی ہوگی لیکن یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ فیلحال فوری طور پر جو ہے آپ مطلب کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ کسی کی طور پر کہ جو امریکہ جو ہوسٹائل ہوا وہا ہے اس وقت اس کو کوئی ایک پریہمٹیو جو ہے مطلب کرنے کا کوئی ایک اس کا موقع ملے دوسری جنب یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے اب یہ کہا ہے یونائٹڈ نیشن بغیرہ میں سب نے کہا ہے کہ وہ جناب ایک خفیہ ریپورٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو لیکن اس وقت یہ ہے کہ ترکی نے بھی کہی جو میں آپ سے کہا تھا کہ بار ٹورس یہ مسلم اور ادھر جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی نے بھی اردکان نے بھی یونائٹڈ نیشن میں تقریر کیا اور سخت طریقے سے اسرائیل کو جہرے قرار دیا اور اقوان متحدہ سے یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی افواج جو ہیں وہاں پر اتارے غزہ میں اور ان جنگ زدہ علاقوں کے اندر تو یہ بات دیکھئے پاکستان کو کرنی چاہیے تھی یہ پاکستانیوں کا ایسا مو بند ہے یہ ایسے اسرائیلی ایجنٹ ہے پوری ہماری اسٹیبلیشنٹ اور حکومت کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو ان کے مو پہ سب پہ فالی گرا ہوا اس وقت بلکل خاموش ہیں بلکل ایک دم یہ صرف یہی لگے ہیں کہ انویسمنٹ آ جائے اور انویسمنٹ چلی جائے گی تیب اردگان نے کہا ہے بہرحال جو بھی کہا جیسا بھی ہے اچھا ہے براہم کسی کی نیتوں پر ہم نہیں کہہ سکتے ظاہری چیزیں کچھ ہوتی ہیں اسرائیل کا ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ ہے اس کے باوجود یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس سن کا بیان دیں گے تو آپ کی ٹریڈ متاثر ہوگی یہ بات کہی گئی تھی یا کہیں آپ اخبار میں نہیں ملے گی لیکن میرے ذرائع نے ترکی سے بتایا ہے کہ ان کو دھمکی دی تھی کہ آپ نے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے آپ نے اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا بیان نہیں دینا لیکن اس نے ٹکا گئی بیان دے دیا اور ڈیزن میٹر اس نے کہا ہوتی جائے گی جو بھی کہیں نا کہیں تو یار برے سے انسان کا بھی ایمان تو جاتا ہی نا اس نے کہہ دیا کہ نہیں جناب اتا رہے ہیں وہاں پر فوج وہ یہ جہرے ملک ہے تو یہ جو ہے نا یہ یہ جو یہ جو صورتحال اس وقت جو آ رہے ہیں نا بیک وقت جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے آج کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی گڑھ بڑھ ہوگی اور آدھی دنیا جنگ میں چلی جائی کیونکہ امریکہ کی بھربور کوشش ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے بڑھ جائے اچھا اسرائیل نے ادھر کیا کیا ہے کہ اپنے خفیہ دارے سے جو موساد ہے موساد کا ان کا یونٹ نمبر ٹو کے درست دالے بن انہوں نے شاید ایک ریپورٹ بنائی تھی مجھے پتہ لگا اور ریپورٹ میں انہوں نے اقفاہ ہوتا ہے دہا اور ساری برادریز کو جو ہے مطلب ان کی ایجنسیز کو بھیجا ہے کہ جناب وہ ہمارے پر جو ہے نہ لیبنان سے جناب وہ ہونے والا تھا کیا کہتے ہیں سات اکدوبر کی طرح کا ایک ہونے والا تھا تو لہٰذا ہمیں پتہ لگے تھا یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اب سے دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل کی جو ایجنسی اس وقت سب سے بڑی پاورفل ایجنسی دیکھیں اسرائیل کی ایجنسی پاورفل اس لیہ ہے میں بتا دوں کسی زمانے ہمارے آئی ایس آئی ہوتی تھی لیکن اب آئی ایس آئی نہ کہیں کسی زمانے میں آئی ایس آئی کو جو ایک روحانی مدد ہوتی تھا وہ اب نہیں ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کچھ اہل نظر کی وساطت سے اب نہیں ہے وہ یہ ذرا خاطر جمع رکھیں ہمارے آئی ایس آئی والے بھی کیونکہ جو وہ کام کرنے لگ گئے نا اب وہ اس میں اللہ تعالی کی ناراضگی آ رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہہ دیا کہ جناب سات اکدوبر والا ہونا تھا ان کی ریپورٹ شیپورٹ بنا کر بھیج دی اب یہ اسرائیل کو جو ہے نا ایک مل گیا سات اکدوبر امریکہ کو مل گیا گیارہ سبتمبر اور اللہ ماشاءاللہ پاکستان کو مل گیا نو مئی یہ تین چیزیں ایسی مل گئی ہے جدر جاتے ہیں جس کی گھر کے اندر گھوز جاتے ہیں یہ دکھاتے ہیں نو مئی کوئی دکھا تھا گیارہ سبتمبر اسرائیل کو مل گیا یہ سات اکدوبر اور بھئی یہ جس کے چاہے خیمے میں گھز گیا مار دھاڑ کی اور نکل کے چلیا یہ ایک انہوں نے ایک نئی نئی تعاویل جو ہے نا امریکہ نے شروع کروائی تھی گیارہ سبتمبر کے بعد اور وہی ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ جو ہوا ہے تماشا نو مئی کا یہ بھی وہی ہے کہ جس کو چاہو مطلب یہ بور ہاتھ میں پکڑو اور گھز جاؤ مارو پیٹو اور دراؤ اور اس کو سی ایسی تیسی پھیر دو تو یہ جو ہے نا صورتحال اس وقت دنیا کے اندر جو کہ نئے نئے ٹرینڈ جو دہشتگردی یہ دہشتگردی ہے یہ بنیاد یہ ہے یہ حقیقت میں دہشتگردی ہے جو عالمی جو ایجنسیاں جو عالمی بڑی طاقتیں جو ہیں اپنے مفادات کی خاطر جو ہے دنیا کے اندر امن کے نام کے ور مدارف کرا رہی ہیں اچھا دوسرا یہ ہوا کہ ادھر یہ تو معاملہ چلنا ہے ہوتیز کے اوپر ہوتیز نے کل رات کو بڑا کمال کیا ہوتیز نے کل جناب دیریکٹ جو ہے نا تلبیب کے اوپر جو ہے میزائل پھیکے اور مجھے صبح پتہ لگا رات کو تنی پتہ لگا صبح پتہ لگا کہ ان میزائل سے اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور مسئلہ یہ کہ تقیباً یمن بہت دور پتا ہے اسرائیل سے تقیباً میرے خیال سے کوئی اٹھارہ سو یا مجھے اگر میں غلط ہو تو مجھے معافی چاہتا ہوں میرا جانتے خیال ہے کہ اٹھارہ سو یا مطلب دو انیس سو کے لگ بھگ جو ہے وہ ہے مطلب اکلومیٹر کا فاصلہ ہوگا لیکن ہوتیز نے کوئی ایسا ایک ہائی پرسونک میزائل بنایا ہے اس کا نام رکھا انہوں نے فلسطین ٹو فلسطین ٹو کے تین میزائل انہوں نے پھیکے ہیں تلبیب کے اوپر تباہی میزائل میڈیا مغرب کا کوئی نہیں بتا رہا آپ یقین کریں میرے پاس آئیے فٹی بہت سا میں کوئی ہے رسٹیکشن ہم نورملی دکھاتے نہیں ہیں اپنے کیوں میں آپ پہلی بتا چکا ہوں کہ نورملی مجھے وی لاغ کی بھی اتنی اجادت نہیں ہوتی میں خود کرتا ہوں میرا شوق ہے تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہ شوق کرو لیکن جو میرے پاس جو چیزیں ہیں یہ پتہ لگا کہ تلبیب میں بڑا زبردست اس سے نقصان ہوا ہے اب بتا یہ لگا کہ جناب وہ جو میزائل جو ہے وہ بنائی بھی اتفاق کی بات ہے کہ یمن والوں نے دیکھیں ماشاءاللہ یمن کی حالات دیکھیں اب کیسے وہ لوگ ہیں کوئی ان کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے ایسا بہترین میزائل بنایا ان کو پتا تھا کہ یہاں سے اسرائیل اٹھارہ سو انیس سو کلومیٹر دور ہے انہوں نے تیس سو کلومیٹر تک مارنے والا جو ہے انہوں نے بنایا اللہ پہ بھروسہ کر کے اور وہ اللہ کی حکم سے جا کے گرا اور جو اسرائیل کی جو ڈیفینس ہے شیلڈ وہ اس کو کبر بھی نہیں کر پائے یہ دیکھیں آپ کمال بار نہ امریکہ جیسی ٹیکنالوجی نہ رشیہ جیسی ٹیکنالوجی نہ چین جیسے الیکٹرونک ٹیکنالوجی مدد جس کی اللہ تعالیٰ کرے نیتوں کے سعودے ہوتے ہیں ان میزائلوں نے جناب بڑی تباہی مچائی اور مجھے پتا لگا تھا کہ اسرائیل کی جو ڈیف ہے اور سارے وہ بہت پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور کس سے وہ شانبین کر رہے ہیں اس کو ہٹا ہٹو رہے ہیں پینٹ وینڈ کر کے کہ ایسا تو نہیں یہ رشیہ سے آیا ہو ایسا تو نہیں کہ یہ اور سے آیا ہو لیکن وہ بنا جو ہے یمن والو نہیں بنایا یہ اب کنفرم ہو گیا تو یہ جو ہے صورتحال اس وقت چل رہی ہے دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ معاملات بہت بڑھیں گے اور اب جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک صورتحال ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی میں نے بتا کہ پاکستان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے اور ایران کی صورتحال بھی میں نے بتائی ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا ایران کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے بہت بڑا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کے اندر یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے آپ کو بتا ہے کہ وہاں پر کافی یہودی آباد بھی ہیں ان یہودیوں کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے مطلب موسیٹ کے ایجنٹ بھی موجود ہیں تو یہ بھی بہت ساری چیزیں ایران کو یہ بھی خطرات ہیں کہ اگر فوری طور پر ہم مگر کوئی حملے کی تیاری کر لیں یا ہم کر لیں فوری طور پر یا اٹیکنگ پوزیشن میں جائے تو اسے پہلے نہ اٹیک ہو جائے بہرحال یہ کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ روس کے ساتھ اور روس کی معاونت سے جو یہ کام کر رہے ہیں ایرانی میں سمجھتا ہوں چیزیں تک بہتر ہیں وہ اپنے ڈیفنس کو زیادہ سمجھتے ہیں اچھا پاکستان کی میں نے بات کی تھی کہ نو مئی وغیرہ تو یہاں میں بتا دوں تھوڑا سا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں پاکستان کے دورے پر بڑا بھرپور ان کا استقبال ہوا ہے شاید غالباً ہو سکتا ہے کیونکہ ادھر ہوگا تماشا ہے ادھر کیونکہ دیکھیں ایک بات میں آپ بتا دوں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل پانچ اکتوبر سے پہلے پہلے بڑی کاروائیاں کرنا چاہتا ہے اور یہاں پاکستان کے اندر بھی کہا ہے کہ پانچ اکتوبر سے پہلے پہلے کر لو کیونکہ ان کو خطرہ ہی کہ ٹرمپ نہ جاگر ٹرمپ آ گیا تو سارے معاملات کو ریورس کرنا پڑے گا اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کر لیں کر لیں کے بعد کہہ دیں گے جناب چونکہ وہ بھی امریکہ آپ کی حکومت تھی پھئی وہ بھی آپ ہی کی تھی آپ ہی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آپ کی کل کی حکومت تھی انہوں نے کہا اس کو لٹکا دو ہم نے لٹکا دیا آپ آگئے نہیں لٹکا ہوں تو ہم نہیں لٹکائیں گے لیکن کیا کرے ہم تو لٹکا چکے کیا کرے ہم تو فتا کر چکے ہم تو یہ کہا چکے یہ اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ تیشتہ ہے یہ باتیں جو آپ کو اس چینلس سے پتا لگیں گے آپ کو کوئی نہیں بتا گیا یہ حقیق میں گیرنڈی آپ کو دے رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ لازیم ہر بات ایک دیکھ ایک دینا حروف آخر کتنا آپ کو انشاءاللہ لازیم اللہ نے چاہا یہ آپ کو ندر آئی گی یا کوئی بھی چیز میں نہ ہوائی باتیں یا تجزیہ یا اپنا خیال یا سی چیز میں ظاہر نہیں کرتا اس کے اندر سب ایتھانٹک نیوز ہوتی ہے تو اس لیے اب ان کی بھی کوشش ہے کہ جلدی سے کسی نہ کسی طریقے سے جناب وہ لوگوں کی توجہ بٹائی جائے جاکٹر زاکر نائک آگے ہیں تقریریں ہوں گی یہ ہوں گا اور پیشے جناب وہ جو اسرائیل وہ جا کرتا رہ گا ادھر ان پر توجہ نہیں جائے ٹھیک ہے زاکر نائک بات کر دیں گے دو چار اسرائیل کی خلاف یہودوں کی خلاف بات کر دیں گے لیکن ادھر سے نہ قوم کو ادھر اٹھکا کے رکھا جائے گا تاکہ کچھ مسئلہ نہ ہو اور پسے پڑتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سکسٹی تھری ایک کو ریموف کر کے اس کے اندر سارے معاملات کو کر کے یہ جلدی سے کوشش کریں گے کہ فلور کلاسنگ کے لیے جو ہے وہ کام ہو جائے جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا اور ہو رہا ہے کام وہ آپ دیکھیں ایک جج جو چلے گا منی بختر تو انہیں دھرس کر کے علاقے بٹھا کے جناب وہ افغان کو بٹھا دی علاقے پانچوے جج کو تو میں نے دیکھا جو فارمیشن جو میں نے دیکھی آج صبح سوری کر رات میں نے کچھ دیکھا تھا سٹیڈی کی تھی تو جو فارمیشن ہی انہوں نے کی ہے نا یہ بلکل ٹوٹل غیر آئینی ہے بلکل یہ بینچی غیر آئینی ہے بنا بھی غیر آئینی تھا ایک جا جا لیتا ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہو جانا ریکنسٹیٹیوٹ کیا یہ بھی غیر آئینی ہے ہر چیز غیر آئینی ہو رہی اور صرف اس لیے ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ جو ہے آئینی عدالت بن جائے میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ اگر یہ آئینی عدالت بن گئی جس کے لیے بلاول بھٹو اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہو رہا میں نے پہلے کہا چکا ہوں یہ آئینی میں نے ٹوٹ بھی کیا یہ آئینی عدالت جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو تھانچا ہے نا یہ بنوانا چاہتا ہے یہ بلکل اسی صورت کے حال چل رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ وہاں پہ پینٹیکون سی آئی ایک ہی ہے اور یہاں پہ یہاں کی امریک اسٹیبلشمنٹ اور سارے دیپ اسٹیٹ یہاں بھی جو بن گئی ہے وہ سب ایک ہی پیرل پر چل رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتا ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے ان کا تو ان دونوں کا اپس میں جو ہے کہ وہ سلسلہ وہ اس کے اوپر چل رہا ہے تو ان کی پوری بری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی ترے کسی آئینی عدالت بنے ہو آئینی عدالت بلت نہیں انہوں نے آپ کے جنا ان عدالتوں کو اپر ہینڈ دے دینا ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کوئی عوام کا اس میں فائدہ نہیں ہونا عوام کا نقصان ہوگا میں بار بار کہہ رہا ہوں اس عائینی عدالتوں کے خلاف عوام کو اٹھنا ہوگا ہر صورت کے اندر یہ آپ کے حقوق کو چھننے کے لیے اور آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پاکستان کے اندر قانونی طور پر جواز تلاش کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ بغیرہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھ سے ایک صاحب نے کہا ایک دو میٹھ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں بتا دوں آپ کو لگے کیونکہ اصل میں آپ کے ایشو ہے یہ آپ کو سمجھنے کے لیے دو تین لوگوں نے مجھے کہا اس میں دو تین اینکر ہے پرسن جو خیر میں تو کسی کو لفافی فافی نہیں کہتا بری بات ہے سب دوست نے عزت کرتے ہیں بتاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا فیصل صاحب وہ عدالتیں ہیں یہ دیکھئے میں بتاتا ہوں یہ سب ڈرامے بازے والی باتیں ان عدالتوں سے کوئی آپ کے مقدمے تیز نہیں چلنے والے ان عدالتوں کے ذریعے جو بھی سزائیں ہوں گی ان سزاؤں کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا سپریم کورٹ کو باؤنڈ کر دیا جائے گا باہر کی تمام عدالتوں کو باؤنڈ کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کی جو ہوگی نا پوزیشن اس آئینی عدالت کے بعد کیا ہوگی وہ ایک ڈپٹی کمیشنر کی عدالت بن جائے گی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کوئی نہیں آئینی عدالت کہہ دی گی عمران خان کو چودہ سال کی سزائے کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا آئینی عدالت کہہ دی گی جناب گنڈاپور کو سزائے موت کوئی چیلنج نہیں کر سکے آئینی عدالت کہہ دی گی جو پاکستان لوگ پکڑے گئے فوری کی طور پر فیصلہ آ جائے گا کہ پچاس لوگ جو پکڑے گئے ان کو بیس بی سال کے لیے عدالت کوئی نہیں کر سکے گا بنیادی طور پر بنیادی حقوق آپ کے چھین لیے جائیں گے یہ ظلم ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا آج ایک خ شاید ملیشیا کے صدر آ رہے ہیں پی ایم آ رہے ہیں مجھ نہیں پتا مجھ باتا کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے پاکستان میں ان کی تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے لیکن عمران خان نے منا کر دیا میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بہت اچھا کیا یہ اب آپ فتوے لگاتے رہے ہیں کسی کو کہ یہ ملک دشمنی کوئی ملک دشمنی کیا ملک کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ ایک سوا سال سے پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں ملک دشمنی تو یہ ہے پاکستان میں ک کسی کے صدر کو آنے سے اگر روک دیا جائے یہ ملک دشمنی نہیں ہے یہ حالات خراب ہیں روک دیا ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں روک جائے کوئی بات نہیں آج کا آنے والا کل بھی آ سکتا ہے لیکن ملک میں عوام کا جو قتلیام آپ کر رہے ہیں عوام کے جو بنیادی حقوق آپ چھیننے جا رہے ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں جو لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جا کے خودکشیاں کریں اور پاکستان کے مستقبل کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کو بائی فرگیٹ کر رہے ہیں ا ایجنڈا 2030 کے تحر یہ ملک دشمنی ہے یہ ملک دشمنی ہے یہ غور کرنے والی بات ہے اور یہ غور عوام نے کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ